اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے پاس یہ لیٹران ٹیک کا ریفریجرشن کنٹرول بورڈ ہے اس کا مادل نمبر ہے لٹی زیلو تری فور فائیو ڈاٹ الیسا ڈیٹ مینویل ایم اے این تو تھرٹی وولٹ دو ستیس وولٹ آپریٹڈ ہے تو یہ ڈیٹ ہے یہ نہ تو اس کا پروسیسر آن ہو رہا ہے نہ ڈسپلی آگے بھیج رہا ہے تو کچھ بھی یہ کام نہیں کر رہا تو جب اس کو ویو لی دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ریزسٹر جلا ہوا ملتا ہے تو یہ ریزسٹر کی لوکیشن کہاں پہ ہے کیونکہ اس کی نہ تو کوئی ڈیاگرام ہے نہ کچھ بھی ایسا مہتیریر آویلیبل نہیں ہے یہاں پر یہ لائن کنٹیکٹر ہے کیونکہ لائن کا ہے دو سو تیس وولٹ کا یہاں پر دو سو بیس دو سو تیس وولٹ اپلائی کیے ایک ٹرانس فارمر پہ آگئے اور دوسرے انڈ کو دیکھیں گے تو یہاں سے ہو کر فیوز سے ہوتا ہوا یہ پاس ہو رہا ہے اس جگہ سے یہاں سے پاس ہو کر یہاں آ رہا ہے تو یہ ہمارے سوپلائی کے پوائنٹ ہے اور یہ دو پوائنٹ ایک یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ ہے آوٹپوٹ کا یہاں پر ہے بریج ریکٹی فائر بریج ریکٹی فائر کی آوٹپوٹ آ رہی ہے اس کیبیسٹر پر بڑے پر اور یہی بارہ وولٹ جا رہے ہیں آگے جو کہ ٹرانسٹر ری آئیسی لگی ہوئی ہیں انہیں ریلے کو ڈرائیو کرنے کے لیے جیسے عام ایسی بارڈ میں ہوتا ہے تو یہاں پر پانچ وولٹ پروسیسر کو جاتے ہیں اس پانچ وولٹ ریگولیٹر کو جو سوپلائی جا رہی ہے وہ اس ریزسٹر کے تھوڑ جا رہی ہے تو یہ ریزسٹر جل چکا ہے اگر آپ پانچ وولٹ ریگولیٹر کو دیکھیں گے تو اس کا بھی درمیان میں سے پیس نکلا ہوا ہے اس پین کے قریب یہ اس کا پیس نکلا ہوا ہے تو میرا خیال میں یہ ریزن ہے کہ اگر یہ شارٹ ہوا ہے تو اس نے یہ ریزسٹر اڑا آئی ہے اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے چلیں اس کو پہلے پاور اپلائی کرتے ہیں یہ میں اس کی سب سے لیفٹ سائیڈ والی پین پہ اور سنٹر پین پہ تو ٹوٹوئنٹی وولٹ اپلائی کروں گا اگر آپ کو پاور الیکٹرونکس میں اچھا ایکسپیرنس نہیں ہے تو کبھی بھی پھر ریپیر کرنے کوشش نہیں کی گئے یہاں پر میں ایسی والٹیج چیک کر لیتا ہوں لیفٹ موسٹ پین پہ اور سنٹر پین پہ دو سو تیس وولٹ ابھی سپلائی یہاں سے ایک پوائنٹ پہ یہ آ رہی ہے اور یہاں سے فیوز سے گزرنے کے بعد یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پر پہنچے گی تو ان دو پوائنٹس پر ہم سپلائی چیک کر لیتے ہیں سپلائی آ رہی ہے اس کی آؤپوٹ چیک کر لیں بریج ریکٹی فائر کی انپوٹ چودہ اشاریہ نو نو وولٹ اس کا مضلح ہے ٹرانسفارمنٹ ٹھیک ہے اس کے آگے ہیں ڈی سی والٹیج یہاں پر تو اس کے لیے میں ڈی سی کر لوں گا تو بڑے کیپیسٹر پر ہم سپلائی چیک کر لیتے ہیں ٹوائن وولٹ اور اس کے بعد اس کیپیسٹر پر سپلائی چیک کر لیں گے چھوٹے والا جو کے ریگولیٹر کی آؤپوٹ ہے اس پر دیکھیں تو زیرو پوائنٹ ٹو فائی وولٹ ہے تو اس ریگولیٹر کی جو انپوٹ ہے وہاں پہ ٹوائنٹی وان وولٹ پہنچ رہے ہیں اور سب سے آخری پن پہ ٹو پوائنٹ ٹو فائی وولٹ آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ ریگولیٹر ہمارا ورک نہیں کر رہا اس کو ریپلیس کریں گے اور اس ریزسٹر کو ریپلیس کریں گے ابھی کیونکہ ریگولیٹر کی آؤپوٹ نہیں ہے اس کے دیسٹر پر جب یہاں پہ آؤپوٹ نہیں ہے تو یہی آؤپوٹ جا رہی ہے ہمارے پروسیسر کو تو یہ پروسیسر بھی آؤپوٹ نہیں ہوگا ہوں پروسیسر کو ریپلیس کریں گے کیونکہ موسیقی 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 اب یہاں پر میں دو اہم کی ریزسٹری استعمال کر رہا ہوں دو اہم دو وٹ چلیں ابھی یہاں پر پاور اپلائی کرتے ہیں ابھی یہاں پر میں اس کو پاور اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے پاور دی تو ریلے کی ساؤنڈ آگئی کہ ریلے تھرنان ہو چکی ہے تو ابھی ہم وولٹیج چیک کریں گے اس کے میسٹر پر پہلے یہ پوائنٹ ٹو نائن تھے تو ابھی دیکھیں ابھی یہ پانچ وولٹ ڈی سی یہاں پر آ چکے ہیں اس سے پہلے یہ پوائنٹ ٹو نائن وولٹ تھے ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ